ہمارے ہاں ایک غلط فہمی پھیل گئی وہ یہ کہ قرآن مجید کو پڑھے جائیں اور جندگی ورش کو کہیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے اور فرمایا کہ تلاوت کرنے پہ ایک حرف پہ دس نہیں کیا دوسرے حرف پہ بھئی تلاوت کا خود مفہوم کیا تلاوت کے معنی پیشے پیشے آنے کے ہیں پیروی کرنے کے ہیں سمجھنے کے ہیں فالو کرنے کے ہیں خود لفظ تلاوت کے اندر سمجھنے کا مفہوم موجود ہے اور صحابہ کی شان سے یہ بات بھی ایک بائید تھی کہ قرآن مجید پڑھیں اور سمجھنے سمجھیں گے نہیں تو اس پر عمل کیسے کریں گے اور اس پر تو کھلو کھلی حادیث موجود ہیں ابو دعود میں حضور اعکم سے حضرت محمایا کہ یا عبادر لائن تغدو تتعلم آیت من القرآن خیر لکا من ان تسلی مئت رکع اے ابو زر اگر تو صبحی صبح اٹھ کے قرآن کی ایک آیت سیکھ لیں سمجھ کے پڑھ لیں تو یہ تیرے لئے اس بات سے بہتر ہے کہ تو سو رکعت نماز نفل پڑھے حضیزانِ گرامی دھیان بھی جائے اس بات پہ موسیقی موسیقی